مووی سٹارٹ ہوتی اور ہمیں ہمالے کے پہاڑ دکھائے جاتے ہیں جہاں کچھ لوگ پہاڑ پر چڑھ رہے ہوتے ہیں تب ہی انہیں ایک گفہ دکھتی ہے جس کے بعد وہ اس کے اندر جاتے ہیں وہاں پہنچنے پر ان کے سامنے سنو مانسٹر جس کا نام ییتی تھا وہ آ جاتا ہے اسے دیکھ کر وہ سب ہی بھاگنے لگتے ہیں لیکن ییتی ایک آدمی کو پکڑ لیتا ہے اور وہ اسے مار دیتا ہے اب سین چینج جو ہوتا ہے ہمیں کچھ سالوں بعد کا سمائے دکھائے جاتا ہے جہاں پلین میں ایک کالیج کی سپورٹ سٹی میچ کھیننے کے لیے دوسرے دیش میں جارے ہوتے ہیں مگر توفان کی وجہ سے پلین ڈس بیلینس ہو جاتا ہے پائلٹ پلین کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے پر پلین کریس ہو جاتا ہے اور وہ ہمالے کی پہاڑیوں پر گرتا ہے جس کی وجہ سے کافی لوگ مارے جاتے ہیں لیکن کچھ لوگ اس حادثے سے بچ جاتے ہیں وہاں بہت زیادہ تھنڈ ہوتی ہے اور وہ سبھی لوگ بہت زیادہ پریسان ہوتے ہیں اب پیٹر نام کا ایک لڑکا پائلٹ کے پاس آتا ہے اور وہ اس سے پوچھتا ہے کہ یہاں کوئی ایسی چیز ہے جس سے ہم کسی اور سے کونٹیکٹ کر سکیں جس پر پائلٹ اس سے بتاتا ہے کہ پلین کے بیک سائیڈ میں ایک ریڈیو ہے جس سے کونٹیکٹ کیا جا سکتا ہے اس کے بعد پیٹر ان سبھی لوگوں کو بتاتا ہے کہ پلین کے بیک سائیڈ میں ایک ریڈیو ہے مگر پلین کا وہ حصہ بہت پیچھے گرا ہے اب پیٹر دو لوگوں کو اس ریڈیو کو ڈھوننے کے لئے بھیجتا ہے وہ ییتی ان لوگوں کو دور سے دیکھ رہا ہوتا ہے پھر اینڈرو اور رفائل اس ریڈیو کو لینے کے لئے چلے جاتے ہیں اور باقی لوگ پلین میں جرورت کی چیزیں ڈھوننے لگتے ہیں وہ آگ بھی جلاتے ہیں جس سے وہ جدہ خوش ہوتے ہیں دوسری اور اینڈرو اور رفائل پلین کے بیک سیٹ تک پہنچ جاتے ہیں انہیں وہاں ریڈیو ملتا ہے اور وہ کسی سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں پر کسی سے کانٹیکٹ نہیں ہو پاتا اب وہ ریڈیو لے کر آگے بڑھتے ہیں اور وہ اسی گفہ میں پہنچ جاتے ہیں جہاں ییتی رہتا ہے ییتی ان دونوں پر حملہ کر دیتا ہے اور وہ اینڈرو کو مار دیتا ہے پر رفائل اس سے بس کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اب ہم ہمائلہ کے ریسکیو آفیس کو دیکھتے ہیں جہاں ریسکیو ٹیم پلین کی لوکیشن پتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جلد ہی رات ہو جاتی ہے اور وہ ییتی ان دیڈ بوڈیز میں سے ایک کو اپنے سال لے جاتا ہے مگر سہرہ اس سے ییتی کو دیکھ لیتی ہے اور وہ سب کو بتاتی ہے کہ اس نے کسی کو دیڈ بوڈی لے جاتے ہوئے دیکھا اس سے وہ سب ہی لوگ بہت زدر گھبرا جاتے ہیں انہیں اس جگہ پر فسے ہوئے کئی دن بھی جاتے ہیں اور پیٹر فوک سے پریسان ہو کر اس دیڈ بوڈی کو کھانے کو کہتا ہے جس پر وہ سب ہی لوگ پیٹر کا ساتھ دیتے ہیں جس کے بعد پیٹر ایک سیسے کا ٹکڑا لے کر ان دیڈ بوڈی اس کے پاس جاتا ہے اور ایک دیڈ بوڈی کا تھوڑا میٹ کاٹ کر ان لوگوں کے پاس آتا ہے اور وہ اسے پگاتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی جندہ رہنے کے لیے وہ سب ہی اس میٹ کو کھاتے ہیں اب رات ہونے پر وہ سب ہی پلین کے اندر سو جاتے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ کائیرہ ان دیڈ بوڈی کو آگ لگا دیتی ہے اب وہ سب ہی لوگ بھار آکا کائیرہ پر گصہ کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کھانے کے لیے صرف یہ دیڈ بوڈی ہی تھی پر کائیرہ ان سے کہتی ہے کہ ہم نے بھی ان انسانوں کی دیڈ بوڈی کھائی تو ہم بھی اس مانسٹر کی طرح بن جائیں گے جو یہاں سے دیڈ بوڈیز لے کے جا رہا ہے کچھ دیر بعد جب وہ سب ہی پلین کے اندر ہوتے ہیں تب ہی باہر سے کچھ آواز آتی ہے ڈیول فیر گن لے کر باہر جانے لگتا ہے اس کے سامنے کوئی دکھائے دیتا ہے اور وہ اس پر گولی چلا دیتا ہے لیکن وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہی رفائل ہوتا ہے یہ دیکھا پیٹر ڈیول پر گصہ کرتا ہے وہ ریڈیو کو چیک کرتے ہیں مگر ریڈیو خراب ہو چکا تھا اس کے بعد وہ واپس پلین کے اندر آ جاتے ہیں تب ہی وہاں یہتی آ جاتا ہے اور ڈیڈ بوڈیز کو جلا ہوا دیکھ کر گصہ ہو جاتا ہے اور وہ اس پلین پر حملہ کر دیتا ہے سب لوگ اس یہتی سے بچ کر پلین سے باہر آ کر چھپ جاتے ہیں پر یہتی انہیں دیکھ لیتا ہے اور ان میں سے دو لوگوں کو مار دیتا ہے ساتھ ہی وہ سیرہ کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے اگلی سے وہاں ریڈیو ٹیم پہنچ جاتی ہے اور وہ انہیں اپنے ساتھ لے جانے لگتی ہے مگر وہ سیرہ کو بھی بچانے کے لیے اس گفہ تک پہنچتے ہیں گفہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ سیرہ ابھی جندہ ہے اور وہاں دو یہتی ہیں جسے دیکھ کر سیرہ ڈر جاتی ہے دوسری اور وہ لوگ یہتی کو پکڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اس کے بعد پیٹر اور سیفر گفہ کے اندر جاتے ہیں اور انہیں وہاں سیرہ مل جاتی ہے دونوں یہتی سو رہے ہوتے ہیں پر ایک یہتی جاگ جاتا ہے اور اسے دیکھ کر وہ تینوں وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں اب جب وہ بہار آتے ہیں تو یہتی بھی ان کے پیچھے آتا ہے لیکن فیوری اسے گولی مار دیتی ہے اور دوسرے یہتی کو بھی وہ گولی مار دیتی ہے جس سے وہ دونوں مارے جاتے ہیں کچھ دیر بعد وہ سبھی ریسکیو ٹیم کے ساتھ آگے بڑھنے لگتے ہیں مگر ایک یہتی جندہ ہوتا ہے اور وہ ان لوگوں پر حملہ کر دیتا ہے یہتی ڈیول کو مار دیتا ہے اور وہ فیوری کو بھی مار دیتا ہے سیوٹ اس یہتی پر گولی چلاتا ہے لیکن اس پہ زیادہ ارسر نہیں پڑتا اور وہ سیفٹ کو بھی مار دیتا ہے سبھی لوگ اس یہتی سے بچ کر بھاگنے لگتے ہیں اسی وقت وہاں سے ایک ریسکیو ہلیگاپٹر گزر رہا ہوتا ہے وہ اسے اپنی طرف بلاتے ہیں مگر یہتی بھی وہاں آ جاتا ہے پیٹر اس یہتی کی طرف بھاگتا ہے اور اسے لے کر نیچے گر جاتا ہے اب وہ سبھی وہاں آتے ہیں پیٹر کھائی میں لٹکا ہوتا ہے اور یہتی نے اس کا پیر پکڑ رکھا تھا پھر وہ سبھی ایک روڈ کو پتھر سے بات کر اس یہتی پر مارتے ہیں جس کے بعد وہ پتھر کو نیچے گرا دیتے ہیں اس سے یہتی نیچے گر کر مر جاتا ہے اور وہ پیٹر کو اوپر کھیس لیتے ہیں جس سے وہ بچ جاتا ہے اب وہ ہیلیکپٹر مہا آ جاتا ہے وہ سبھی اس کی طرف جانے لگتے ہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ رفائل ابھی جندہ ہوتا ہے ساتھ ہی وہ دوسرا یہتی بھی جندہ ہوتا ہے اور اسے کے ساتھ یہ مووی میں پر ختم ہو جاتی ہے